اسلام علیکم میں غزالہ فیردوست فتحپور کے گئے جیلے سے بول رہی ہوں والدین اگر روزہ رکھنے نہیں دے تو کیا کریں فرج روزہ یہ ایک بہن ہے ان کا سوال ہے کہ والدین اگر فرض روزہ نہ رکھنے دیں تو کیا کریں دیکھیں معلوم نہیں کہ والدین کس کو فرض روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں اگر کوئی بالغ ہے لڑکی کوئی بالغ ہے اور پاک ہے حیث کی حالت میں نہیں ہے تب تو روزہ رکھنا اس پہ فرض ہے تو والدین اگر منع کریں گے تو والدین کی بات نہیں ماننی ہے روزہ رکھنا ہے والدین کو سمجھانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور باقیت یہ وصول بھی ہے لَتَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَا عَسِيَتِ الْخَالِقِ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے بھی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے تو مخلوق میں جن جن کی اطاعت کا حکم ہے چاہے والدین کی اطاعت کا مسئلہ ہو چاہے بڑوں کی اطاعت کا مسئلہ ہو چاہے علماء کی اطاعت کا مسئلہ ہو چاہے عمراء اور حکام کی اطاعت کا مسئلہ ہو ان میں سے سب کی اطاعت مشروع تھے اس بات سے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف بات نہ کریں تو اگر ایک لڑکی جوان ہے بالغ ہے اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے حیث سے پاک ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس پہ فرض ہے والدین کے کہنے سے بھی وہ روزہ ترق نہیں کرے گی لیکن والدین کے ساتھ حسن ظن نکتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ والدین ایسی لڑکی کو روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں جو لڑکی چھوٹی ہے کمزور ہے بیمار ہے تو اگر ایسی بچی کو والدین اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے منع کر رہے ہیں تو پھر والدین حق بجانب ہے ان کو منع کرنے کا حق ہے کیونکہ جو لڑکی بچی ہے جس پہ بھی روزہ فاظ نہیں ہے یا بالک بھی ہے لیکن میڈیکل کنڈیشن اس کی بہت خراب ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اگر والدین منع کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب وہ کیا صورت ہے وہ والدین سے بات کرنے کے بعد ہی حقیقت حال سامنے آ سکتی ہے اس لئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اس روشتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا